کہتے ہیں کہ جتنے بچے زیادہ ہوں آپ کو اتنے زیادہ گورنمنٹ پیسے دیتی ہے آپ کو جو ہے نا وہ اتنی زیادہ سہولتے ملتے ہیں تو کتنی صداقت ہے اس میں ہمارے گندمی رنگ ہیں جو ایشین لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑے سے ساملے رنگ ہوتے ہیں اس چیز کو لے کے یہ لوگ نہیں فیل کرتے ہمارے تو بادکسمتی سے پاکستان اس چیز کو ویلیو دی جاتی ہے کلر کو دیکھ کے ٹھیک ہے نا مزاک بھی کیا جاتا ہے تو یہاں پہ کیا صورتحال ہے دیکھو میں نے پچیس سال ادھر گزارے ہیں پردیس میں سب سے مشکل وقت انسان جو گزارتا ہے وہ اپنی فیملی سے دور رہ کر گزارتا ہے اس کو محسوس کرتا ہے ہر وقت پاکستان کتنی دفعہ گئی ہیں آپ ایک بار ایک بار اب بچے یہاں پہ ہیں بچے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں جس طرح کا انوائرمنٹ ہے محول ہے یورپ کا اگر بچے کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ شادیاں کرنی ہے یہاں پہ گریک لڑکیوں کے ساتھ تو کیا آپ بہت سانی بچوں کو اجازت دیں گے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر یورپ میں آپ کے بچے ہوں تو آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی گورنمنٹ آپ کو اتنے پیسے دے دیتی کہ آپ کا گزارہ ہو جاتا ہے تو کیا اس میں کتنی صداقت ہے وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک بچے کے گورنمنٹ جو ہے وہ یونان میں وہ کتنے پیسے دیتی ہے اگر ان کے چار بچے ہیں یا پانچ بچے ہیں ماشاءاللہ تو ان کو گورنمنٹ کتنے پیسے دے رہی اور تلیم کے خراجات یا تلیم کا نظام کیسا ہے یہ ایک بہت انفارمیٹی ویڈیو اس میں تمام چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو سیکھنے کو ملیں گی اور ایک مکمل معلوماتی یہ انٹرویو ہوگا جو لوگ اپنی فیملیز کو بلانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اور جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو فیملیز پاکستانی یہاں پر رہ رہی ہیں وہ کیسی جندگی گزار رہی ہیں اور آیا کے حکومت کی طرف سے انہیں کیا مراد دی جاتی ہیں تو ہم گفت گو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنا نام بتائیں جی محمد ارفان سلطانی میرا نام آپ ماشاءاللہ سے کتنی دیر سے یہاں پر رہ رہے ہیں جی میں یونان میں پچیس سال سے رہ رہا ہوں پچیس سال سے اور پچیس سال سے آپ کا جو روزگار ہے وہ کیا ہے جی میں نے پہلے دس سال ایک مرگی فارم پہ کام کیا ہے انڈوں کا کام کیا ہے اس کے بعد آج مجھے تقریباً اب پندرہ سال ہو چکے ہیں کہ ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں لیٹے بنتی ہیں خراد کا کام ہے یعنی کہ فیکٹری کا کام ہے آپ نے شادی کروانے کے کتنی دیر بعد میسیز کو یہاں پہ بلوایا جی میں نے دوزار دو میں شادی کی ہے اور میری فیملی دوزار بارہ میں یونان میں آئی ہے دوزار دو دس سال کا عرصہ لگا آپ کو چھ سال کا عرصہ تو لگا تر لگا کاغزوں ڈاکومنٹ اکٹھے کرتے ادھر جمع کراؤ ادھر جمع کراؤ چھ سال کا عرصہ ٹوٹل بچوں کا ادھر آنے کا جو عرصہ انہوں وہ لگا ہے مجھے چھ سال کا جی تو یہ جو ایک پرسیپشن پایا جاتا وہ ٹھیک ہے کہ اگر یونان میں آپ نے فیملی کو بلانا ہے تو اتنا آسان نہیں ہے مشکل ہے جی جی بہت مشکل ہے یہاں پہ کتنے بچوں کی پدائش ہوئی ہے جی دو بچوں کی یہاں پدائش ہوئی ہے اور تین بچے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ پانچ بچے ہیں آپ کے جی آپ کا کیا نام ہے شرجیل 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 کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ جسمی پروتی لکیو پروتی لکیو میٹرک میں ٹھیک اور آپ کا نام شہزادے علی حسن علی حسن اور آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں میں بھی ٹین کلاس میں ٹین کلاس میں پڑھتے ہیں ٹھیک آپ میرا نام ارمان علی ہے ارمان جی اور کس کلاس میں پڑھتے ہیں سیون کلاس میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ سکول کا انوائرمنٹ کیسا ہے یعنی آپ جو بچے فورن کنٹریز سے ہوتے ہیں یا آپ ہم جو ریفیجیز کی شکل میں ہیں مہاجرین کی شکل میں ہیں تو استادوں کا یا دوسرے جو بچے ہیں ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے استادوں کا رویہ بلکل اچھا ہوتا ہے وہ بلکل یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو بھی بتائیں کہ آپ کا رویہ ان ایشین کے ان کے لیے ان سے اچھا ہونا چاہیے بچوں کا شروع شروع سے تھوڑا چا ہوتا ہے لیکن جب زبان تھوڑی جی آ جائے آپ بھی اچھے ہیں اچھے طریقے سے بچوں کے ساتھ بات کریں تو پھر اتنا زیادہ مسئلہ نہیں بنتا اتنے مطلب برے نہیں آئے رنگ کو لے کے ٹھیک ہے ہمارے گندمی رنگ ہے جو ایشین لوگ ہوتے ہیں ان کا تھوڑے سے ساملے رنگ ہوتے ہیں اس چیز کو لے کے یہ لوگ نہیں فیل کرتے ہمارے تو بادکسمتی سے پاکستان اس چیز کو ویلیو دی جاتی ہے کلر کو دیکھ کے ٹھیک ہے نا مزاق بھی کیا جاتا ہے تو یہاں پہ کیا صورتحال ہے کرتے ہیں فیل کرتے ہیں کافی لوگ ابھی تک پیج ہے نو سال ہو چکے ہیں زبان میں کافی اچھی آتی ہے کافی لوگ بچے جو ہیں کلاس میں بھی بھی کرتے ہیں لیکن وہ بہت ہی کام ہے پاکستان کتنی دفع گئی ہے آپ ایک بار ایک بار زبان آتی ہے پاکستان کی کون سی زبان آتی ہے پاکستان اردو جو ہم بور رہے ہیں پنجابی بھی آتی ہے جی پنجابی بھی آتی ہے اور اردو میں آپ بات کر رہا ہی ہیں اردو بھی آتی ہے ماشاءاللہ اور یونانی زبان بھی آتی ہے جی کیا بات ہے کیا بات ہے یہ بہت کابل بچیا جی آمینہ اچھا سارا آپ یہ فرمائیں یہ انفارمیٹیو کوئیسن ہے بہت زیادہ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ یہ بتائیں آج کہ کہتے ہیں کہ جتنے بچے زیادہ ہوں آپ کو اتنے زیادہ گورنمنٹ پیسے دیتی ہے آپ کو جو اتنی زیادہ سہولتے ملتے ہیں تو کتنی صداقت ہے اس میں جی جو فارنلو کے بچے ہیں نا ان کو تو اتنی سہولت نہیں ہے جتنی ان کے جو بچے ہیں گری کی تو فارنل کو اس وقت ایک کی پی دو ماہ الف آئی کو سیونا جس کو بونس بولتے ہیں وہ دیتے ہیں تقریباً ستر اسی ایک یورو بچے کا ایک یورو مینے کا ہوتا ہے تو میرے پانچ بچے مجھے پانچ سو سٹھ یورو ہر مینے کا یہ دیتے ہیں یعنی کہ بونس جو گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے پانچ بچے ہیں اگر ایک دو بچے پھر کم ملتے ہیں وہ اس صاحب سے ملتے ہیں اگر ان کے قانون کے مطابق دیکھیں جیسا ان کا قانون ہے تو پھر ان کو اور پی دو میں بھی ہیں اور بھی یعنی کہ بونس ہے جو ملتے ہیں وہ فارنلوں کو نہیں ملتے اور ان کے جو تلیم کے خراجات ہیں یہاں پہ تلیم کا نظام کیسا ہے فری ہے کتابیں یہ وہ سارا کچھ آپ کیسے پورا کرتے ہیں یا گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے جی میں یہی سمجھتا ہوں زبردست نظام ہے سکول میں فیس نہیں ہے کتابیں بچوں کو فری ملتی ہیں دوسرا کھانے کا بھی ایک بارہ وجہ کا کھانا بھی بچوں کو دیتے ہیں سکول میں اگر ماں باپ کام کرتا ہے بچہ چھوٹا ہے دو سال کا چار سال کا تو وہ چھوٹوں بچوں کا جو سکول ہے اس میں حفاظت کے لیے بھی رکھتے ہیں خود رکھتے ہیں خود رکھتے ہیں اور بغیر پیسے کے رکھتے ہیں سرکاری گورنمنٹ ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ ان کا جو مذہب ہے کرسین کیا آپ پہ لازم ہے کہ آپ نے وہ بکس بھی پڑھنی ہے آپ کی چوئیس پر بند کرتا ہے دفعہ انہوں نے خود بلایا تھا کہ اگر بچے آپ کے مذہبی کتاب ہماری نہیں پڑھنی چاہتی تھے کوئی زبردستی نہیں اگر آپ چاہیں تو پڑھا سکتے ہیں اگر آپ نہ چاہیں تو درخواست لکھ کے دیں ہم نہیں پڑھائیں گے یہاں انسان جس ہر زمین پہ بڑھتا پلتا ہے اسے وہی اچھی لگتی ہے آپ کو کبھی نہیں لگا کہ اب یہ بچے واپس نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں پہ وہ پڑھ رہے ہیں تلیم آثر کر رہے ہیں یہاں پہ ان کا کیریئر ہوگا یہاں پہ وہ جوب کریں گے تو پاکستان پیچھے نہیں رہ جاتا یا یہ پاکستان تو ارجسٹ نہیں ہو پائیں گے جی اصل یہ قیقت میں بات یہ جس وقت بچے میرے پاکستان سے یہاں آ رہے تھے ویزے لگے نا تو ٹکٹوں کا انتظام ہوا رات کو چاڑنے جانا تھا گار والوں نے تو فون پہ سارے رشتہ داروں کے ساتھ بات ہوئی تو ان کو بڑی خوشی تھی کہ ہمارے بچے یورپ میں جا رہے ہیں اور مجھے اتنا غم ہوا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا میں نے ایک گھنٹہ تقریباً اندر اپنے کمرے میں رویا تھا مجھے اس چیز کا غم تھا کہ میرے بچے اپنے ملک سے اجمیشہ کے لیے جا رہے ہیں بیس سال تک میں پاکستان رہا ہوں تو وہ مبت آج بھی میری رگوں میں ہے تو پچوں کی پرورش کو لے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے یہاں پہ انہیں رائے راست پہ رکھنا اپنے دین پہ قائم رکھنا یہاں تمام وہ تربیت جو ایک مشرقی والدین کی خواہش ہوتی ہے تو یہاں پہ کتنا مشکل ہے بچوں کو اس رستے پہ گامزن کرنا یہ میرے خیال میں تو مشکل اتنا نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں اگر میں مسجد میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ بچے مسجد میں جائیں گے اگر میں پلاتی میں جا کر بیٹھ کر بیرہ پیتا ہوں تو بچہ میرے ساتھ بیٹھ کر دیکھے گا مجھے اور کسی دن وہ بھی پیے گا اگر میں بچوں کو گھر میں اپنے پاکستان کا محول یا اپنے دین کی تلیم نہیں دیتا تو بچے وہی تلیم سکھیں گے جو سکول میں مذہبی پڑھائی جانی آپ کا کہنا کا مطلب ہے آپ کا اپنا کردار پیرنٹس کا ٹھیک ہے ان کا قبلہ درست ہے تو یقینی بچے فالو کرتے ہیں تب سے پہلے تو ماں باپ کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے اگر ماں باپ اپنے قبلے پر درست ہے مکمبل ہے وہ بچوں کی پروش کر سکتا ہے اتنی مشکل نہیں اب بچے یہاں پہ ہیں بچے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں جس طرح کا انوائرمنٹ ہے محول ہے یورپ کا اگر بچے کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ شادیاں کرنی ہے یہاں پہ گریک لڑکیوں کے ساتھ تو کیا آپ بہت سانی بچوں کو اجازت دیں گے یہ زندگی کا ایک میں سفر ہوتا ہے اگر آپ کا سفر نہیں اچھا آپ بس ہم کسی اور کو کرتے ہیں شادی کہیں اور کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سمیتا ہوں نہ ہونے کے برابر ہی ہے یعنی آپ اس حق میں ہیں کہ بچے بچوں کا جہاں پہ ان کی خواہش ہے تو آپ انہیں رہنمائی ضرور ان کی کریں گے کہ یہ بہتر ہے آپ اس طرح کرنے لیکن آپ انہیں مجبور نہیں کریں میری سب سے پہلے تو کوشش یہی ہے کہ زندگی میں میں ان کو اس قابل بنا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ کریں اگر یہ دین کو سمیتے ہیں دیکھو مسلمان لڑکی یہاں مل جاتی ہیں پاکستان میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھے رشتے ہیں لیکن اس قابل بن جائیں کہ اپنا زندگی کا مستقبل اپنی زندگی کا اچھا فیصلہ کر سکیں اگر ساتھی زندگی کا چننا چاہتے ہیں تو وہ چن سکیں اگر اپنی زندگی یہاں خوش رکھ کے رہ سکتے ہیں تو یہاں رہ سکیں اگر اس ملک میں نہیں خوش رہ سکتے ہیں تو کسی اور ملک بھی جا سکتے ہیں میں ان چیزوں کے مجبور نہیں کروں گا سو یہ آج کی میری ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اس لئے کے ساتھ مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں فیر مان اللہ موسیقی